دوستو ویلکم ٹو حکیم حمدی چوب چنل امید کرتا ہوں کی سب ہی بھائی کھیری اصطے ہوں گے پیارے دوستو اور بھائیو آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور سردیوں کے موسم میں اگر آپ کوئی بھی نسکہ استعمال کرتے ہیں خاص کر گرم نسکہ کیونکہ نسکے جو ہوتے ہیں آپ سب ہی جانتے ہوں گے دو طرح کے ہوتے ہیں پہلے تھنڈے نسکے ہوتے ہیں جو گرمیوں کے موسم میں استعمال کیے جاتے ہیں دوسرا گرم نسکے ہوتے ہیں جو تھنڈ کے موسم میں یعنی سردیوں کے موسم میں استعمال کیے جاتے ہیں لیکن دوستو جو گرم نسکے ہوتے ہیں ان کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں اور ان کو اگر آپ سردی کے موسم میں استعمال کر لیتے ہیں سال بھر میں ایک بار آپ استعمال کر لیتے ہیں تو پورے سال آپ کو کوئی بھی چیز کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو دوستو ایسا ہی آج ایک نسکہ میں آپ لوگوں کے بیچ لے کر آیا ہوں اگر آپ کے اندر مردانہ طاقت کی ٹائمنگ کی حضور میں سختی کی کمیہ آ رہی ہے تو خجور کے ساتھ آپ نے ایک چیز استعمال کرنی ہے چھوٹا سا نسکہ ہے گھر پر آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں خجور کے ساتھ آپ خجور کے بارے میں جانتے ہوں گے خجور کے بہت سارے فائدے ہیں خجور مرد کے لیے ایک بہت ہی زبردست چیز ہے مرد کی مردانگی کو بڑھانے کے لیے تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے بھی لپ سے میری ریکویشٹ کی چینل کو سبسکرائب کریں دیکھیں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک خجور لینی ہے اے اپنے خجور لینی ہے خجور کی اپنے گھٹلیاں نکال کر فینک دینی ہے آپ اس میں تین خجور لیں ایک دن کا نسکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تین خجور لیں تینوں کی اپنے گھٹلیاں نکال کر فینک دینی ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پیستہ لینا ہے پیستہ آپ نے لینا ہے اور گھٹلی کی جنگہ آپ نے پیستہ بھر دینا ہے جتنا بھی پیستہ اس میں آئے اتنا ہی پیستہ اس میں بھر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اور اوپر سے اوپر سے آپ نے دھاگا لپیٹ دینا ہے اور اس کو بند کر دینا ہے دوستو اب آپ نے اس خجور کو دیسی گھی میں آپ نے ایک توا لینا ہے توا کے اوپر آپ نے تھوڑا سا دیسی گھی لینا ہے اور اس کو چاروں طرف سے آپ نے ہلکا سا فرائی کر دینا ہے جس طرح سے پرانٹھا سکتا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو بھی دیسی گھی میں فرائی کر دینا ہے دوستو اب یہ چیز آپ نے صبح کے ناشتے میں استعمال کرنی ہے یقین مانئے جو بندہ اس چیز کو لگتار تیز دن تک استعمال کر لے گا وہ پوری سردی اور پوری گرمی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی دیکھیں اس کے استعمال سے آپ کے عضو خاص میں سختی آئے گی ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا منی میں اضافہ ہوگا جرسیم بنیں گے اور وہ بھائی جن کے اولاد نہیں تھی وہ اس چیز کو استعمال کریں اس کے استعمال سے جرسیم بنتے ہیں جن سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو دوستو بہت ہی جب دستی جاز میں آپ کو بتائی ہوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی خوبصورت سی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ